عمران خان نے ایک بڑی کھل کر بات کی ہے کہ چوروں ڈاکووں اور لٹیروں سے نہیں لیکن اس ملک میں الیکشن کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ الیکشن سپریم کورٹ میں جس کا شیڈیول مجھے امید ہے کہ کل دو صوبوں کا آ جائے گا عمران خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں الیکشن اکٹھے ہو جائیں شباز شریف یہ سمبلی توڑے بہتر گھنٹے میں شباز شریف اسمبلی توڑے اور صوبے اور مرکز میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں اور اگر کوئی اکل کاندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تین ججوں کا فیصلہ نہیں یہ سترہ ججز کا فیصلہ ہے ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں راجہ صاحب کو جانتا ہوں راجہ سکندر سلطان نے تین سال میرے نیچے میرے ساتھ نیچے نہیں کہنا چاہیے ریلوے میں کام کیا ہے میں راجہ سکندر سلطان کو زمان پارک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبح الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے اور میں نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آئے اس وقت آپ میرا صوبے کی سیاست سے بھائیو کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے کوئی نا ایسا سوال کیجئے گا میں ایک سیڑ کی قومی سیاست کرتا ہوں ہلکا کلم دوات کے نشان بے اور میں عمران خان کا ساتھی ہوں مشکل کے وقت اور میں عمران خان کے ساتھ اس بات کا حامی ہوں کہ قومی اور صوبائی سملی کے الیکشن اکٹھے کیے جائیں اور اس ملک میں جو قہد برپا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں جو خانہ جنگی کا خطرہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کے مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی محمود کے بیٹے بنو اور میں بلو رانی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بلو رانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ کو میری پیشی ہے انیس بیس اکیس پانچوں دن امران خان نے مجھے لاہور میٹنگ میں بلالیا ہے سو اٹھارہ کی میٹنگ میں تو شاید میں جا سکوں باقی چاروں میجے اگر زمانت ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ چاہتے ہو منسوخ کر دوں میرا ایک ہی کیس ہے میں نے ایک ہی جرم کیا ہے کہ میں نے وہی بات کیا ہے جو امران خان نے کیا ہے کہ آصف زرداری انہیں قتل کروانا چاہتا ہے اور آج بھی سامراج کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کو امران خان جیسا مقبول اور مضبوط لیڈر نہ ملے اس لیے اس کی جان کے دشمن ہے اس لیے بدھ کے روز میں اس ٹرک پہ ہوں گا جس میں امران خان ہوگا دیکھیں بہت اچھا سوال کی ہے اوہ کوئی بے وقوف کا مقل پاگل ہوگا جو امران خان کو گرفتار کرے گا امران خان اور اچھا ہو جائے گا امران خان اور مقبول ہو جائے گا جو امران خان کو نائل کرے گا جو امران خان کو جیل بھیجے گا نائل کرے گا وہ اس ملک الیکشن میں امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی کوشش ہوگی کہ امران خان کی زندگی سے کھیلا جائے انشاءاللہ بودھ کے دن میں امران خان کے ٹرک پر دیاب چھوڑ کے چوہتر کیسز پہلے ہیں سو بنا دیں اللہ کے بعد جس کے ساتھ عوام ہو وہ نہیں ہرا کرتا مجھے نہیں پتا کوئی بے وقوف ہوگا احمق ہوگا جائل ہوگا اس کا دماغ خراب ہوگا جو امران خان کو گرفتار کرے گا اور امران خان کو ایک تاریخی مقبولیت سے نوال دے شکر کون وعدہ کس کا حالات ان کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا اگر ہمت ہے تو ان کا بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان آؤ ورنہ اللہ تمہیں لائے گا کس حال میں لائے گا یہ اللہ امران خان نے ایک بڑی کھل کر بات کی ہے کہ چوروں ڈاکووں اور لٹیروں سے نہیں لیکن اس ملک میں الیکشن کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ الیکشن سپریم کورٹ نے جس کا شیڈیول مجھے امید ہے کہ کل دو صوبوں کا آ جائے گا امران خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ قومی اور صوبائی سملی کے دونوں الیکشن اکٹھے ہو جائیں شباز شریف یہ شباز شریف یہ سملی توڑے بہتر گھنٹے میں شباز شریف اسملی توڑے اور صوبے اور مرکز میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں اور اگر کوئی اکل کاندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تین ججوں کا فیصلہ نہیں یہ سترہ جج اس کا فیصلہ ہے ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں راجہ صاحب کو جانتا ہوں راجہ سکندر سلطان نے تین سال میرے نیچے ایک میرے ساتھ نیچے نہیں کہنا چاہیے ریلوے میں کام کی ہے میں راجہ سکندر سلطان کو زمان پارک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صبح الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے اور میں نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آئے اس وقت آپ میرا صوبے کی سیاست سے بھائیو کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے کوئی نا ایسا سوال کیجئے گا میں ایک سیڑ کی قومی سیاست کرتا ہوں ہلکا کلم دوات کے نشان بے اور میں عمران خان کا ساتھی ہوں مشکل کے وقت اور میں عمران خان کے ساتھ اس بات کا ہمی ہوں کہ قومی اور صوبائی سملی کے الیکشن اکٹھے کیے جائیں اور اس ملک میں جو قہد برپا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں جو خانہ جنگی کا خطرہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کے مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی محمود کے بیٹے بنو اور میں بلو رانی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بلو رانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ کو میری پیشی ہے انیس بیس اکیس پانچوں دن عمران خان نے مجھے لاہور میٹنگ میں بلالیا ہے سو اٹھارہ کی میٹنگ میں تو شاید میں جا سکوں باقی چاروں میجے اگر زمانت ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ چاہتے ہو منسوخ کر دو میرا ایک ہی کیس ہے میں نے ایک ہی جرم کیا ہے کہ میں نے وہی بات کیا ہے جو عمران خان نے کیا ہے کہ آصف زرداری انہیں قتل کروانا چاہتا ہے اور آج بھی سامراج کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کو عمران خان جیسا مقبول اور مضبوط لیڈر نہ ملے اس لیے اس کی جان کے دشمن ہے اس لیے بدھ کے روز میں اس ٹرک پہ ہوں گا جس میں عمران خان ہوگا عمران خان ہوگا